پردھان منتری کسان سممان نے دیئی اوجنا کے تحت کسانوں کو کندر سرکار کی طرف سے سالانہ چھ ہزار روپے کی آردھک سہائیتہ دی جاتی ہے یہ راشری سرکار دوارہ کسان کو تین کشتوں میں چار چار مہینے کے اندرال میں سیدھے ان کے بینک خاتوں میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں اب تک سرکار اسی اوجنا کے تحت کسانوں کے خاتے میں دس کشت ٹرانسفر کر چکی ہے وہیں گیارویں کشت کو کچھ دنوں میں خاتے میں ٹرانسفر کیا جائے گا اس سکیم کا فائدہ دشبر کے لاکھوں کسانوں کو مل رہا ہے پردھان منتری کسان سممان نے دیئی اوجنا میں دو ضروری بدلاف کیے گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو ان بدلاف کے بارے میں بتاتے ہیں پہلا بدلاف یہ ہے کہ پی ایم کسان پورٹل پر جا کر کوئی بھی اپنی کشت کے سٹیٹس کی جانکاری لے سکتا تھا لیکن اب آپ کو پی ایم کسان پورٹل پر اپنا سٹیٹس دیکھنے کے لیے اپنا موبائل نمبر اینٹر کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ آگے کی سارے ڈیٹیلز دیکھ پائیں گے دوسرا بدلاف کیا گیا ہے کہ کسانوں کے لیے ایکی وائیسی کرانہ آنیبارے کر دیا گیا ہے اگر آپ نے اسی اوجنا کے لیے ریجسٹریشن کرا رکھا ہے اور ایکی وائیسی نہیں کر آیا تو آپ ایک گیارویں کشت کے پیسے سے ونچت ہو جائیں گے ایسے میں کسانوں کو جل سے جلد ای کے وائیسی کی پرکریہ پوری کرنے کے لیے کہا گیا ہے اتنا ہی نہیں اگر کسان پی ایم کسان یوجنا کے لیے غلط جانکاری بھر دیا آپ نے اور آپ نے غلط دستاویز لگائے تو آپ کو نقصان چھیلنا پڑے گا آپ کو سکیم کے تحت دیا گیا سارا پیسہ واپس دینا ہوگا آپ کو بتا دیں پی ایم سمان ندھی یوجنا کا لاغ پورے ایک پریوار کا ہی ہوتا ہے ایسے میں اگر پریوار کے دو ویکتی جیسے پتی اور پتنی دو بھائی یا پتہ اور پتر ہونے کی استطیقی میں کیول ایک کو ہی اس یوجنا کا لاغ ملے گا ایک پریوار کے دو لوگوں کو اس یوجنا کا لاغ نہیں مل سکتا آپ کو بتا دیں سرکار کے پاس یوجنا کا پورا ڈیٹا بیس ہوتا ہے ایسے میں سرکار اپنے لانڈ ریکارڈ سے اس بات کا پتہ لگا سکتی ہے کہ کہیں ایک زمین پر ایک سے زیادہ لوگ یوجنا کا لاغ تو نہیں اٹھا رہے نبیٹی اونلائن کے رپورٹ